نالج شیرنگ کے ٹاپک پر بعض میتھڈ جو زیادہ کامن ہیں ان پر تو اس سے پہلے مارڈیولز میں بات ہو گئی اس وقت ہمارا ٹاپک ہے ادر ویز آف نالج شیرنگ تو کس طرح سے انڈویجیلز کے درمیان اور آرگنیزیشن کے اندر نالج شیرنگ ہوتی ہے ان کی ایک لسٹ ادر ویز کے طور پر آپ کے سامنے ہے اس میں پیئر ایسس ہیں اس میں آفٹر ایکشن ریویوز ہیں اس میں نالج کیفز ہیں اس میں ورڈ کیفز ہیں اس میں سٹوری ٹیلنگ ہے اس کے علاوہ یوز آف آن لائن کلیبوریشن ٹولز اور پلیٹ فارمز ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے دو ہیں پیئر ایسسٹ اور آفٹر ایکشن ریویوز ان پر ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے پہلے کے مارڈیولز میں تو آئیے باقیوں کو ہم دیکھتے ہیں باری باری کہ یہ کیا کانسیپٹس ہیں تو اس میں سب سے پہلے نالج کیفز ہیں نالج کیفز کیا ہے ایک بقیدہ اورگنائز قسم کی ایک دسکشن ہے ایک ورکشاپ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھیں اور کسی خاص ٹاپک یا تھیم کی اوپر اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں اور ایک دوسرے سے لارن کریں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس نے اس کیفے کی میٹنگ ابھی اٹینڈ نہیں کی اس کا نالج کا لیول اس ٹاپک پہ جو تھا اس کیفے کے اٹینڈ کرنے کے بعد اس کا نالج کا جو لیول ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا چاہیے یہ اس طرح کے کیفے کا ابجیکٹیب ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی ایک آئیڈیا ورڈ کیفز یہ ورڈ کیفے یہ ہے کہ لوگ وہی ہوتے ہیں اس ارگنیزیشن کے لیکن ان کا جو ٹاپک ہے وہ کوئی لوکل ایشو نہیں ہوتا they differ from knowledge کیفز in that their goal is to identify innovative approaches to wider issues اس میں wider issues پہ focus ہے such as sustainable development the focus is on exploring and innovating on themes rather than on solving more specific problems کہ ارگنیزیشن کے اندر جو زیادہ specific problem ہے اس پر فوکس کرنے کی بجائے وہ innovative ideas جو کہ in general ارگنیزیشن کے کام آنے ہیں یا industry کے کام آنے ہیں ان پر discussion ہوتی ہے تو اس کو پھر knowledge cafe کی بجائے اس کو word cafe کہا گیا word cafe کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے کون کون سی steps ہیں کون کون سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے set the context ایک context بنا لیجئے کہ ہم نے کیا discussion کرنی ہے ایک جو ہے نا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے بعد create an inviting third space عام طور پر ایک ایسی جگہ وہ چاہے اس department سے یا organization سے باہر کی کوئی جگہ ہو کہ جہاں comfortably جو members ہیں اس ادارے کے وہ بیٹھ کے بات کر سکیں اور اپنے آپ کو بڑا وہ آسانی محسوس کریں اس میں اس کے بعد ہے explore questions that matter کہ کون سے questions ایسے ہیں جو اس industry یا organization کے سامنے ہیں اور ظاہر ہے یہ broader level کے ہونے چاہیے کہ جو اس وقت industry کے سامنے ایک challenge کی صورت میں ہو سکتے ہیں ایک opportunity کی صورت میں ہو سکتے ہیں ان کو question کی شکل دے لیجئے اس کے بعد ہے encourage everyone's contribution اس میں کوشش کریں کہ ہر party spent جو ہے اپنی contribution دے connected diverse perspective کہ اگر اس میں diversity آ رہی ہے ایک دوسرے سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کو آپس میں جوڑیے اور ایک whole picture بنانے کی کوشش کیجئے listen together for patterns and insights کہ وہاں جو اس workshop میں جو discussion ہو رہی ہے اس میں اس سے تلاش کریں کہ patterns کون سے ہیں insight کیا develop ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ ہے share collective discoveries کہ وہاں جو نئے ideas سامنے آئے کہ جو وہاں پہ creation ہوئی نئے knowledge کی اس کو پھر آپ جو ہے وہ ایک خاص شکل میں اس کو آپ node کر لیجئے اور اس کو پھر آپ share کیجئے پوری organization کے سٹاف کے اوپر اس کے بعد topic ہے جی story telling story telling بھی other ways یا other methods میں شامل ہے an excellent means for sharing tasted knowledge آپ کے پاس جب خاص طور پر tasted knowledge ہو تو story telling جو ہے اس کے ذریعے سے آپ اچھے طریقے سے share کر سکتے ہیں اور story telling کا concept کوئی نیا نہیں ہے dates far back into human history کہ oral story telling جو ہے وہ گھروں میں اور چپال پہ اور معاشرے کی باقی جگہوں پہ oral story telling جو ہے یہ رواج صدیوں سے ہے اس کے بعد ہے جی particularly good at conveying different perspectives attitudes complex issues and the do's and don'ts of both human and organizational survival best practices and lesson learned آپ کی جو best practices ہیں آپ کی جو lessons learned ہیں ان کے اندر جو different perspectives ہیں different views ہیں ان کو جب آپ نے share کرنا ہے دوسروں کے ساتھ تو story telling کا method جو ہے اس کے لئے اچھا ہے can we use to share values and visions کہ staff کی جو values ہیں staff کی جو سوچ ہے organization کو کہاں لے کے جانا ہے organization کا vision اور mission کو ایک individual نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی کہ online collaboration tools کون سے ہیں جن کے ذریعے سے ہم knowledge کو share کرتے ہیں اس کی بہت سارے مثال ہیں اس میں blogs ہیں جو internet پر رکھے جاتے ہیں اس میں wikis ہیں wikis میں لوگ مل کے کام کرتے ہیں knowledge کو جو ہے وہ وہاں پر create کرتے ہیں اور question answer کا جواب دیتے ایک دوسرے کا پھر ہے social book marketing تو یہ بھی ایک اپنا mark لگانے کا اپنا topic لکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے internet پہ ہوتا ہے اور digital repositories ہوتی ہیں جس میں لوگ knowledge رکھتے ہیں اور دوسرے اس کے user ہوتے ہیں یہ خاص قسم کے software ہوتے ہیں جس میں data ڈالتے ہیں تو یہ اس data کو خاص طریقے سے graphs charts اور maps بنا کے show کرتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس قسم کے جو knowledge sharing ہے a challenge is that it is harder to establish trust than it is in face to face knowledge sharing میں trust کا element زیادہ ہوتا ہے اور knowledge sharing اس وقت ہوگی یہ ایک معنی ہوئی بات ہے کہ knowledge sharing اس وقت ہوگی کہ جب انسان ایک دوسرے پر trust کریں گے لیکن جیسے جیسے ہم face to face knowledge sharing سے ہٹتے جا رہے ہیں اور اس کو ہم automate کر رہے ہیں یا ہم online platform پر لے جا رہے ہیں تو یہاں پر trust جو ہے وہ کم ہوتا جا رہے اور یہ knowledge sharing میں ایک بہت بڑے challenge کے صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے